آج جب دنیا انٹرنیٹ کی بدولت گلوبل ویلیجے میں تبدیل ہو چکی ہے آج تیلے بیلم ہو یا عام شہری کتاب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے گمل یونیورسٹری کے میس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور نے طلبہ و طلبات کو کتاب سے قریب تر لانے کے لیے گمل یونیورسٹری میں تین روزہ کتب میلے کا احتمام کیا جس سے طلبہ و طلبات نہ صرف مختلف کتب سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا مہا طلبہ کو سال فیصد ریایت پر کتب فرام کی جا رہی ہیں اس کتب میلے پر طلبہ نے خوشی کا احضار کیا ہے جب سے ایڈوانسمنٹ آئی ہے سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ یہ ہوئے کہ بکس سے دوری ہوتی جا رہی ہے ہم لوگ بھی انکلوڈ ہیں اس کے اندر سارے دن فیس بک وغیرہ یہ ہوتا ہے حالانکہ بکس بہت ضروری ہیں اس سے انسان کی ان میں اضافہ ہوتا ہے مارکٹ میں بکس آگیلبل ہوتی ہیں لیکن وہ بہت ایکسپینسیو ہوتی ہیں فورنس آئی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر جو بکس ہوتی ہیں دیکھیں چاروں طرح بکس لگی ہوئی ہیں ہر طرح کی بکس ٹورنٹ کو ملے گی لیس پرائس پر ملے گی اور یہاں پر سٹورنٹ کی جو اندرگی ہوتی ہوتی دیکھ سکتے ہیں سارے بک لورز لوگ یہاں پر آسکتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسی کچھ نائیاب بکس ہیں جو ہماری دپارٹمنٹ کی لیبریری میں یا سنٹرل لیبریری میں ایویلیبل نہیں ہوتی اور یہ ہے کہ مارکٹ سے یہاں کا جو دام ہے وہ بھی اچھا ہے یہ کافی اچھی ایکٹیویڈی ہے ایڈوکیشنل پوائنٹ آف یو سے اور ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے اور اس سے ایزی ری بکس آویلیبل ہو جاتی ہیں سٹورنٹس کے لیے کافی فائدہ ہے جس کو انہیں بھی کتابوں کے ساتھ دوستی بنائی رکھئے ہمیشہ کامیاب و کمران رہے اور ہمیں بھی کتابوں سے دوستی رکھنی چاہیے اور اس سے ہمیں انشاءاللہ بہت کچھ سکھنے کو مل جائے گا بکس جو ہے ہمیں بہت اچھا آج کل جو کامپیٹیٹیویڈی ہے اس میں جو ڈیفرنٹ بکس ہیں ڈیفرنٹ آوثرز کی اس میں بہت زیادہ انفرمیشن ہے جو ہماری کامپیٹیٹیویڈیویڈی میں سروائیو کرنے کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہمارے لیے اور بک فیئر یہاں پہ ایسٹیبلیش کرنا یہ بہت اچھا اٹیمٹ ہے اس کتب میلے میں صوبائی وزیر امال صدار الیمین خان گنڈپور کی آمن نے اس میلے کو چار چاند لگا دیئے اور نگد رکم دے کر طلبہ سمیت اسٹاف کے دیل بھی جیت لئے انہوں نے کتاب سے محبت کرنے والوں کے لیے اس میلے کو ایک خوبصورت جھو کا قرار دیا میں وائز شانسلہ صاحب کی اور ان کی ٹیم کا بہت مشکور بھی ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں ریٹلیس بک والے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے گمل ایسٹی میں اتنا اچھا ایک بک فیئر کیا جس میں سکسٹی پر سے پہلی دوہ پاکستان کے سٹری میں اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اور صاحبہ جو نینی سٹوڈنٹس ہیں ان کو فری بک بھی دی جا رہی ہیں انشاءاللہ یہ اچھے اقدامات ہیں اور یہ اقدامات انشاءاللہ مزید بھی ہوں گے اس اینورسٹی کے اندر اور جو ہمارا پی ٹی آئی کے ایجنڈر تھا کہ ہم نے تعلیم کو فیروغ دینا ہے اور میریٹ سسٹم لہا کے ایسا سسٹم لانا ہے جس کے اندر ہماری اینورسٹیوں میں اس طرح کے اچھے اقدامات ہوں اور ہماری جو ایک قوم ہے جو یہ لجوان ہے وہ ایک اوبر کے اچھی قوم بانگے سامنے ہیں صبحی حکومت نے جو کمیٹمنٹ کی تھی ان کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ان کو سولہ کروڑ روپے مل چکے ہیں اور باقی چودہ کروڑ روپے کی جو گرانٹ ہے جو بکایا ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی اسی مہینہ ان کو مل جائے گی اس کے علاوہ جو باقی ترقیاتی کچھ کام ہیں روڈز کی حوالے سے جو اندر خراب تھا اس کے ذاتی فانڈ میں نے دیا ہے اپنا جو میرا ایم پی اے کا فانڈ ہے اس سے انشاءاللہ وہ بھی بائیس کو ٹنڈر ہو رہا ہے وہ کام انشاءاللہ ہو جائیں گے چیزیں بہتر ہی طرف جا رہی ہیں کچھ کمیاں جو تھی وہ انشاءاللہ ہماری قبرتے کافی حد تک پوری کی ہیں اس کے بارے میں ہم پھر بیدی صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اس کتب ملے کورونا بخشنے کے لیے لیرش مل خان کے ریجنل پولیس آفی سر سید فدا حسن بھی پہنچ گئے آرپیو کو طلبہ نے اپنے درمیان پا کر خوشی کا احضار کیا آرپیو سید فدا حسن نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ جہاں بیٹھ کر ان کتب کو متعلق کرتا رہوں جی بلکل ایک تو آج مجھے یہاں پہ آکے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی جس طرح یہ رینج کیا گیا یہ بک فیر یہاں پہ جو کہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا بدقسمتی سے کچھ کتابیں پڑھنے کا ایک عمل کم ہوتا جا رہا ہے میرے خیال میں اس طرح کی اگر فیر یہاں پہ رینج اور کیے جائیں جیسے لاسٹیر بھی ہوا تھا ابھی یہاں پہ ہوا ہے اسی طرح کی جو کتاب بینی کا جو چیز ہے انشاءاللہ تلہہ وہ بھی بڑھ جائے گی افکورس ہمارے سٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا ہم سب کو فائدہ ہوگا اسی طرح کے اور ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے تاکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے سپیشلی ہمارے سٹوڈنٹس گومل یونیورسٹی کے ماشاءاللہ جو وی سی صاحب جس طرح کوشش کر رہے ہیں جیسے لاسٹیر ارینج کروایا تھا جیسے ابھی ارینج کیا یہ نیا بک فیر اس طرح کا اگر اسی طرح کے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو اس کا فائدہ ہوگا گومل یونیورسٹی میں سجائے گئے اس کتب میلے میں طلبہ کی دلچسپی اس بات کی قماز ہے آج بھی طلبہ کی کتب بینی سے شوق اور محبت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی ویس چانسلر گومل یونیورسٹری ڈاکٹر سرور نے کہا کہ طلبہ کا کتاب سے رشتہ جوڑا رکھنے کے لیے اس کتاب میلے کا اتمام کیا گیا ہے سٹوڈنٹ کی جو فرینڈشپ ہے بک کے ساتھ یہ کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں اور سکسٹی پرسنٹ ڈونیشہ جو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں بک والے یہ بھی جیسے خان صاحب نے کہا یہ پاکستان کی اسٹی میں پہلی بار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وکارول حسن صاحب جو اٹلس کے مالک ہیں یہ ڈی ڈی سٹوڈنٹس کے لیے کچھ سکالر شیپ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں فری بکس دینے کے لیے بھی تیار ہیں تو ایسے لوگ معاشرے کا ساسا ہوتے ہیں اور میں وکارول حسن اور ان کی جو بک کامپنی ہے اس کا بھی مشکور ہوں ساتھ ساتھ یہ سارا کام میرے ریجسٹار صاحب نے کیا کیونکہ میں تو رات ہی آیا تھا تو میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ بہت اچھی منجمنٹ کی ہے اور ہمارے سٹوڈنٹس یہ تین دن کے لیے میلا رہے گا وہ اپنی ذاتی بھی خرید دیں گے اور جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی خرید لیں گے گمل یونیورسٹی میں لگائے گئے اس کتب میلے نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا چاہے کتنی ہی ترقی کر جائے لیکن کتاب کی اہمیت اپنی جگہ قیم ہے کامیرمن احمد فراد مغل کے ساتھ سبغت اللہ مغل مشل ٹی وی ڈیرہ اسمائل خان